اسلام علیکم سورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ون پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کا کوئسٹن نمبر فور سول کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بیٹا آپ نے بیٹا کوئسٹن نمبر فور میں اگر آپ اس کی سٹیٹرمنٹ کو پڑھیں تو آپ نے کسی میٹرکس کا نگیٹیو فائنٹ کرنا ہوگا کسی بھی آپ نے میٹرکسемонٹ کرنا ہے find the negative of the given matrices ٹھیک ہے!? تو بیٹا ھم کیا کریں گے آپ کو اگر یہاں پہ et given ہے اور یہاں پہ سکوز ہم نے ان میں سے کوئی ڈی ڈکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کا فائنٹ کرنا ہے negative matrix ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس metriks نمبر کریں گے تو بیٹا بہت آسان کوئسٹ نمبر اور یہ آپ کا بہت ہی اہم شارٹ کو سناتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بیٹا جو آپ کا اے ہے اس کو بیٹا ملٹی پر کرنا ہے مائنس کے ساتھ ٹھیک ہے جب بھی آپ کسی مائٹرکس کا نیگٹیف فائنڈ کریں گے جب بھی آپ کسی مائٹرکس کا نیگٹیف فائنڈ کرنے جائیں گے تو بیٹا آپ نے اس کو کرنا کیا ہے آپ نے اس کو مائنس کے ساتھ ملٹی پر کر دینا ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو میٹرکس ہے وہ آ جائے گا ون زیرو مائنس ون اور اس کو بہتا جب سال کریں گے یہ آپ کا جو مائنس اے ہے یہ آپ کا ویسے کا ویسے ہی آئے گا اور یہ جو آپ کا مائنس ہے میٹرکس کے باہر یہ آپ کا اندر ہر انٹری سے مائنٹی پہ ہوگا ٹھیک ہے تو جب بھی باہر آپ کا آجیں مائنس ہوتا کیا ہے اندر ہر انٹری کا ہر نمبر کا ہم سائن چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹا ہم نے میٹا جو آپ کا اندر ہر ایلیمنٹ ہے ہر انٹری ہے اس کا سائن چینج کر دینا ہے جب آپ اس نیگٹیو کو یہ جو نیگٹیو ہے اس کو اندر آپریٹ کروائیں گے تو یہ جو آپ کا ون ہے یہ ہو جائے گا مائنس کا ون اور زیرو کے ساتھ کوئی سائن نہیں آتا تو مائنس زیرو پلس کا زیرو بات ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے مائنس کا ون اس کو جب مائنس کے ساتھ مائنٹی لے کریں گے تو یہ ہو جائے گا پلاس ون تو یہ بیٹا ہمارے پاس انسر آ گیا ہے کہ آپ کا یہ ای میٹرکس تھا اور یہ ہے اس کا نیگٹیو میٹرکس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میٹرکس آ چکا ہے اب بیٹا دی پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو دی پارٹ میں بھی آپ نے سیم بیٹا وہی کام کرنا ہے جو ہم نے وہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے تو مائنس دی دکھیں گے is equal to مائنس آف مائنس 3 مائنس 4 2 and 5 بیٹا اوکی اب بیٹا آپ نے یہاں بھی کہہ کرنا ہے یہاں بھی آپ نے ہم نے کیا کیا ہے مائنس سے ادھر بھی کر گیا مائنس سے اور ادھر بھی ادھر بھی آپ کو یعنی کہ مائنس دی دکھا ہم نے اور مائنس یہ ویسے ویسے اور یہ دی آپ کا وہ مائنٹس آ چکے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب بیٹا آپ نے یہ جو آپ کا مائنس ہے اس کو اندر ہر انٹری کے ساتھ آپ پرےٹ کروا دینا آپ نے یعنی کہ مائنٹس پر کروا دینا تو اندر ہر جو انٹری ہے اس کا جسٹ آپ نے سائن چینز کرنا ہے یہاں پہ آجے گا پلس کا 3 یہاں پہ آئے گا پلس کا 4 یہ ہمارے پاس پلس کا ہے تو ہو جائے گا مائنس کا اور یہ بھی ہو جائے گا مائنس کا تو یہ ہمارے پاس جو دی میرٹکس تھا اس کا کیا آگیا ہے اس کا مائنس ڈی آج کر ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کوئسٹن نمبر 4 کے سارے کے سارے پارٹ سال کرنے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے نیگٹیو آف آم میٹرکس اس طرح نکالنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تا ہمارا کوئسٹن نمبر 4 اب ہم نیکس ویڈیو میں کوئسٹن نمبر 5 کو سال کریں گے اس ویڈیو میں ہم کوئسٹن نمبر 5 سال کریں گے ایکسسائز 1.2 کا تو سارٹ کرتے ہیں تو جی بٹا آپ نے اس کوئسٹن میں کوئی بھی آپ کو جو میٹرکس گیون ہوگا آپ نے اس کا ٹرانسپورز فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فائنڈ ٹرانسپورز آف ایچ آف دا گیون میٹرکس ٹھیک ہے تو آپ نے ٹرانسپورز ایک نیام وڑڈ ہے تو کس طرح نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ سمپل آپ پریشن کرتے ہو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نمبر آف روز ٹھیک ہے آپ نے اس کو کولم بنا دینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس رو ہے اس کو آپ کولم بنا دیں یا کولم کو آپ چینج کر دیں رو کے اندر اب اس کو کرتے ہیں کس طرح ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سولیوشن ٹھیک ہے تو آپ کا پہلا ای میٹرکس اس کو آپ ایسے رکھیں زیرو ون مائنس ٹو تو بیٹا آپ نے کیا فرانڈ کرنا ہے ٹرانسپوز فرانڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہیڈنگ مارکر کے ساتھ ٹرانسپوز ٹھیک ہے وہ کیا آئے گا ٹرانسپوز اٹھا آئے گا آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اے اور اوپر اس کے چھوٹا سا آپ نے ٹی لگا دینا ٹی کے میننگ ہے ٹرانسپوز ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس آپ کا ای مائٹرکس ہے اس کو بھی آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے ویچے زیرو ون اینڈ مائنس ٹو اور آپ نے اس مائٹرکس کے اوپر بھی ٹرانسپوز 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 اب جب آپ اس سائیڈ پہ جو آپ کے پاس ایک ہی کولم ہو تو آپ اس کو رو میں چینج کر دیں ٹھیک ہے آپ کا ٹرانسپوز ہوتا بھی یہ کہ آپ کے پاس جو نمبر اف روز ہیں آپ نے انہیں بنا دینا ہے نمبر اف کولم ٹھیک ہے آپ نے انہیں کولم میں کر دینا ہے یا اگر آپ کے پاس کولم ہے تو آپ کولم کو چینج کر دیں روز کی اندر تو اس طرح آپ کا ٹرانسپوز آ جاتا ہے تو اگر ٹرانسپوز نہیں یہاں پہ ہمارے پاس اے کولم ہے تو یہ ہمارے پاس رو میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگا اس طرح ہے تو آپ نے اس طرح کر دینا ہے یہ ہم نے اس کا لے لیا ہے اس کا ہم نے ٹرانسپوز اپلائے کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو میٹرکس ہے وہ آپ کا رو میٹرکس ہے تو اس کا جب ٹرانسپوز لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا بی ٹرانسپوز ٹھیک ہے آپ یعنی بی ٹرانسپوز بی ہمارے پاس کیا تھا بی ہمارے پاس یہ میٹرکس ہے اور اوپر آپ نے ٹی لگا دینا ٹی فر ٹرانسپوز تو جب آپ ٹرانسپوز اس کا اپلائے کریں گے تو کیا ہوگا آپ آپ کے پاس چینج کر دینا ہے کولم میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک کولم میٹرکس ہو جائے گا فائف ون اینڈ مائنس سکس تو یہ ہے بیٹا آپ کا ٹرانسپوز کا کونسپ ٹھیک ہے اب یہ تھا ہمارے پاس جب آپ کے پاس سنگل رو ہو یا آپ کے پاس سنگل کولم ہو یا رو میٹرکس ہو یا کولم میٹرکس ہو اب ہم آپ کا سی بیٹا پارٹ ہے اس کو سال کرتے اس میں ہمیں جو آپ کو بیٹا میٹرکس گیون ہے وہ میٹرکس ہمارے پاس کون سا ہے کی بتائے گا ہا جی صحیح آواز آئی ہے یہ ہمارے پاس بیٹا ہے ریکٹینگلر میٹرکس ٹھیک کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ریکٹینگلر میٹرکس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نمبر اف روز اور نمبر اف کولم نہیں ہیں نمبر اف روز یہاں پہ تین ہے اور دو نمبر اف کولم ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ریکٹینگلر میٹرکس اوکی اب ہم نے اس کا ٹرانسپوز اپلائی کرنا ہے یہاں آپ ہیڈنگ دیں گے ٹرانسپوز کی ٹرانسپوز ٹھیک ہے ٹرانسپوز کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے سی ٹرانسپوز جو بھی آپ کو آلفابیٹ یا جو بھی میٹرکس نام ہوگا آپ نے اس کے اوپر سمار ٹی لگا دینا ٹھیک ہے پاور میں اور یہاں بھی آپ نے کرنا گیا ہے یہاں بھی آپ 1 2 3 2 minus 1 and 0 یہ ہمارے پاس سی میٹرکس تھا اس کے اوپر آپ نے ٹرانسپوز کی یہ نوٹیشن اپلائی کرنی ہے پاور میں اب آپ اس کا جب ٹرانسپوز اپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا آپ نے ایک concept یا رکھ ہے اگر آپ کے پاس نوبر رو زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو مائنس ون اس کو بیٹا آپ بنا دیں سیکینڈ کولم اور جو آپ کی تھرڈ رو ہے ٹھیک ہے یہ والی اس کو آپ تھرڈ کولم بنا دیں تو آپ کا تھرڈ کولم بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہے اس کا ٹرانسپوز ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کسی بھی میٹرکس کا ٹرانسپوز فائنڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو میٹرکس ہے ایف سارے ہم کر لیتے ہیں ایف پارٹ تاکہ وہ آپ کا ٹو بائ ٹو آرڈر کا یعنی سکیئر میٹرکس ہے تو اس کا ایف پارٹ جو ہمارے گیون ہے ون ٹو تھری فور ایف is equal to ون ٹو تھری اینڈ فور ٹھیک یہ ہمیں جب آپ اس کا ٹرانسپوز اپلائی کریں تو آپ لیکھیں ایف ٹرانسپوز ٹھیک ہے is equal to یہاں بھی کیا گا ون تھری ٹو اینڈ فور اس کا بھی اوپر آپ لیکھیں ٹرانسپوز ٹھیک ہے اب جب آپ ٹرانسپوز اپلائی کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہمارے پاس رو ہے وہ بن جائے گی فرس کولم ٹھیک ہے تو فرس کولم آپ کے پاس آ جائے گا فرس رو کیا ہے ون ٹو آپ نے ون ٹو کا فرس کولم بنا دینا ہے ٹھیک ہے آپ جو آپ سیکنڈ میٹرکس ٹھیک تو آپ کا اس طرح کوششن ہوا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نیکس ویڈیو میں اسی کا نیکس پارٹ کہلنے کہ سکس کو سوال کریں گی ٹھیک اسلام ملی کو سوال کریں گے جو آپ پوائنٹ ٹو کا لاز سوال کرتے تو جی بیٹا آپ نے کوششن نمبر سکس میں یہ پروف کرنا ہے کہ اگر آپ ٹرانس پوز نے ایک اور اس کا پھر آپ ٹرانس پوز لیں تو آپ کے پاس ویڈیو میٹرکس آجاتا یا سیمپل ورڈز بھی بتائیں تو اگر آپ کسی میٹرکس کا دو بار ٹرانس پوز ٹھیک ہے ہول ٹرانس پوز تو جیسے آپ کے پاس لکھا ہو بریکٹ کے ساتھ آپ نے میسے اس کو لکھتے ٹھیک ہے پہلے آپ بریکٹ اپن اے آپ کے پاس میٹرکس ویڈیو ٹو ون زیرو ٹو ون اور آپ نے اس کا ایک یعنی ٹرانس پوز دینا ہے تو یہاں پہ آپ ایک ٹرانس پوز بریکٹ کے باہر بریکٹ بریکٹ کے لکھیں گے اب بیٹا آپ بیٹا 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 پوز لیگے تو یہ ہمارے پاس آئے گا ون ون ٹو آپ کا رو ہے اس کو فرس کولم بنا دیں ون ٹو ہمار پاس فرس کولم اور زیرو ون آپ کی سیکن روح ہے اس کو سیکن کولم بنا دیں زیرو ون اوکی یہ ہمارے پاس ٹرانس پوز آ جگے اب یہ ٹی ختم ہو جائے گا اب باہر آپ کا جو ٹرانس پوز ہے اس کو آپ لکھیں گے اب جب آپ کے پاس اندر ایک ہی میٹرکس ہو دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا جب ٹرانس پوز بٹا لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اب بتائیں آپ کی جو فرس رو ہے وہ کیا ہے ون زیرو تو فرس کولم کیا بنے گا ون زیرو آپ کا فرس کولم بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا ون زیرو آپ کا فرس کولم بن جائے گا اب جو آپ کا سیکنڈ رو ہے اس کو آپ سیکنڈ کولم بنا دیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ آپ کا فائنل ٹرانس پوز ہم نے دو بار اس کا لے لیا ہے اب یہ پر دیکھیں اس کو observe کریں کیا جو ہمارے پاس واپس ایک ایک ہی آگیا اور ہم اس کو سٹارٹ ہم نے کیا کیا تھا سٹارٹ لیا تھا ہم نے ای ٹرانس پوز ٹھیک ہے ای ٹرانس پوز اور ہول ٹرانس پوز ٹھیک ہے یہ تو ہمارے بس یہ آرہ تھا اور یہ ایک 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 یہ آپ پروف ہوتا ہے اس طرح آپ کو بھی میرے سیم آپ نے میرے سی کرنا ہے تو اس طرح آپ کی ایک سائز ختم ہوتی ہے اب ہم ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ